خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کراچی چیف ریپورٹر عوامی مسائل نیوز پیپر علی زمان عوان کا قبضہ مافیا اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف بے باگ تفسرہ کراچی بھر کی طرح منگو پیر میں قبضہ مافیا کے ڈیرے پر یہ تمام نا اہلی لینڈ سے مطلقہ محکموں کی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قبضہ مافیا کے لسٹے بنا کر قانون نافذ کرنے والے اطاروں کو دیں مگر اس وقت منگو پیر میں قبضہ مافیا کے کلاف لینڈ سے مطلقہ محکموں کی کوئی کاروائی نظر نہیں آتی منگو پیر پولیس کو کوئی بھی شکایت ملتی ہے تو وہ کاروائی ضرور کرتی ہے مگر لینڈ سے مطلقہ محکمیں کہاں سوئے ہوئے ہیں ڈی ویسٹ اے سی منگو پیر مختار کار خود آ کر کیوں سروی نہیں کرتے کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ایک ایک پلوٹ پر پانچ پانچ دعوی دار آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کی فائل اصلی کسی کی نقلی فائلیں بنتی کہاں ہیں کتنی جالی فائلیں بنی کون کون اس دھندے میں ملوث ہے کون زمینوں یا منگو پیر کی سوسائیڈیوں کا اصل مالک ہے ڈی سی ویسٹ اے سی منگو پیر مختار کار ایک سروی کرا لوگوں کو لٹنے سے بچائے کئی زمینوں پر تنازات چل رہے ہیں کہیں یہ تنازات کسی بڑے حادثے کا سبب نہ بنیں منگو پیر پولیس اب اچھا کام کر رہی ہے جو کمپلین آتی ہے اس پر کاروائی ہوتی ہے ریپورٹ شاہد خان جتوئی بیورو چیف آئین پی سی نیوز کاراچی ناظرین آئیے ہم آپ کو آج کراچی کے اس اہم ایشو کی طرف تو اجازہ لاتے ہیں جس سے کراچی کے کئی علاقے متاثر ہیں کراچی میں جو اس وقت مافیا کا راج ہے اس میں قبضہ مافیا سا ریفریسٹ ہے کئی علاقوں میں سرکاری زمینوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عملاق پر بھی قبضہ کر لیا گیا یا قبضہ کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے تیاریاں ہو رہی ہیں بہت ساری ایسے علاقے ہیں جہاں ہم سنتے رہتے ہیں شاہ لطیف ٹاؤن کے علاوہ عبری مہدری کے علاوہ جو منگو پیر اور سرجانی ٹاؤن کی زمینوں پر قبضے جیلی دستویزات کی جو جو اپنا داستانیں ہر روز میڈیا کی زیند بنتی رہتی ہیں لینڈ سے مطالق میکمو کی نائلی غفلہ لاپروائی یا ملی باغت سمجھیں ان کی وجہ سے لوگ اپنی جمع پوجی سے محروم ہو رہے ہیں میں اس وقت ذکر کروں گا منگو پیر کا منگو پیر میں جو کافی جو بہت سارے سالوں سے مافیا سرگرے میں عمل ہے جہاں جیلی فائلیں بنائی جاتی ہیں ذرائے بتا رہے ہیں کہ جیلی فائلیں بنانے والوں نے بھی گاروں میں مختلف جگہوں پہ خفیہ جگہوں پہ پرنٹر لگا کر وہاں فائلیں بنا کر کسی بھی پلانٹ کی فائل بنا کر وہاں لوگوں کو گھڑا کر دیا جاتا ہے پھر ایک توڑ جوڑ کے ذریعے ان سے باری رکوم جو وصول کر کے وہ پلانٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا غریب لوگ بھاگ جاتے ہیں اسی طرح سٹام پیپر پر بھی بکنے والی زمینوں کی کوئی بھی ریکارڈ کسی بھی میکمہ کے پاس نہیں ہے بہت سارا پلیس پر پڑتا ہے یہ پلیس کا کام نہیں ہے یہ لینڈ سے مطالق میکموں کا کام ہے ڈی سی ویسٹ اے سی مختیارکار ان کو بھی چاہیے کہ وہ زمینوں کے معاملات میں جہاں لوگ لٹتے ہیں وہاں ایکشن لینا چاہیے منگو پیر میں سوسائٹیاں ہوں پلات ہوں لوگوں کے مکان ہوں یہ لٹنے کی جو ہر روز کہیں نہ کہیں خبروں کی زینت بنتے رہتے ہیں اس وقت منگو پیر میں ایک بہرہم قبضہ مافقیہ کے خلاف ایک بہرہم اپریشن کی ضرورت ہے عوامی مسائل نیوز پیپر نے دو ڈائی سالوں سے اس ایشو کو اٹھایا تھا کافی جو ہزاروں نے کروائی بھی کی لیکن جو لینڈ کے مطالقہ میٹ میں ہیں ان کی جو غفلت کی وجہ سے لوگ لوٹ رہے ہیں بہت پلیس پر پڑ جاتا ہے اصل کام لینڈ سے مطالقہ میٹ موقع ہے ڈی سی ویسٹ کو فیل فور چاہیے کہ منگو پیر کی تمام زمینوں کا سروے گرا کر جہاں بھی گپلے ہو رہے ہیں جہاں بھی جیلی فائلے بن رہی ہیں جہاں بھی لوگ آ رہے ہیں بہت بڑی ٹولیوں کی لوگ میں آتے ہیں قبضہ مافیا نے تو بہت سارے ایسے لوگوں کو اپنی سورس کے لئے بھی رکھا ہوا ہے کہ کہیں بھی جائیں دس پندر بیس پچاس بندے چمع میں جائیں وہاں ان کی فائلیں بنائیں قبضہ کریں لڑائی جاگڑا کریں اور اس کے بعد تھانے کچھری اکورٹ میں جائیں لوگوں کو کورٹ کے چکروں میں اور جا دیا جاتے ہیں برحال منگو پیر کی جو زمینوں کے جو مسائل ہیں یہ میں کہوں گا کہ کھل کے کہوں گا کہ اس میں جو لینڈ مافیا کے ساتھ ساتھ جو یہ لینڈ سے مطالقہ میک موقع جو ہے نا جو نائلی ہے یہ لینڈ سے مطالقہ میک میں اگر اپنا صحیح کردار وقت پر ادا کرتے تو آج منگو پیر کی زمینوں کے جو سوسائٹیوں کے یا دوسرے جو مختلف ایشو ہے سر نہیں اٹھاتے پھر سارا بوجھ پلیس پر پڑتا ہے پلیس بھی اپنی ذمہ داری نماتی ہے لیکن یہ ڈی سی ویسٹ اے سی ویسٹ بورٹ آف رینڈیو مختیار کار اور انٹی انکروجمنٹ کی بھی زمداری بنتی ہے کہ وہ وہاں آ کر وہاں ان لوگوں کا سروے کرا کر ان جگوں کا سروے کرا کر اور اب اپنا ان کی لسٹیں منا کر جتنی بھی لینڈ گریبریں لوگوں کو مزید لٹنے سے بچائیں ہم اس مافیا کو آئیلائٹ کرتے رہیں گے جب تک لوگوں کو غریب لوگوں کو ان کو حق نہیں ملتا آج بھی مائی گری چوکی کے اطراف کی علاق کو دیکھ لیں جو اس میں کافی زمینوں پر تنازات تھے ایسی مختیار کا اور زمین سے مطلقہ یہ لوگ ان کے پہلے بھی جو یہاں کروائیں ہوئیں نجائے تفزاد کو گرایا پھر دوبارہ ہوئیں لیکن اس طرح جو میں کہتا ہوں گے لینڈ کے مطلقہ محکموں کا قبلہ جب تک درست نہیں ہوتا ان کے خلاف کروائی نہیں ہوتی قبضہ مافی اسی طرح پروان چڑھتا رہے گا لینڈ سے مطلقہ جو بھی میک میں ہیں جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کروائی کی جائے تاکہ منگو پیر میں قبضہ مافیہ کا ختم